اگر مولانا صاحب پچاس ہزار انسانوں کو آدمیوں کو لے کے اسلام آباد آتا ہے تو میرے محترم صاحب رہے قابلے طرح بیٹھے ہیں پھر فیصلہ دھرنا کہاں ہوگا اور کترے دن ہوگا اور اس کی گفتوں کیا ہوگی وہ مولانا فضل الرحمن کرے گا یہ ریبر کمیٹی یا دوسری کمیٹییں نہیں کرے گی پھر میرا خیال ہے میسیج کسی اور کو بھی دینا بھئی تیری اکڑ توڑ کے دو کام تجھ سے لے لیے اب یہ تیسرا بھی تم نے کرنا ہے ورنہ پھر کوئی اور کوئی چیز بن بن جائے گی میں ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ڈیل خدا نہ ہاستان آج تک ابھی ہوئی نہ ہو سکتی ہے ڈیل ڈکشنری میں لفظ یہ نکال دینا چاہیے میں تو مطالبہ کر رہا ہوں کل سے عمران صاحب آپ کی توجہوں سے ایک افتحار چوئی صاحب تھے چیز سے سو پاکستان نام میں نہیں لوں گا کیونکہ وہ نام کل سے بڑا ڈسکس ہو رہا ہے نام میں نہیں لوں گا کیونکہ وہ کل سے بڑا ڈسکس ہو رہا ہے دپیر کل صبح اس دن ساتھ بجے میں ہائی کور چونگ پہنچا تو آدمی نہیں تھے میں کہا دھرنا ناکام ہو گیا افتحار چوئی صاحب حال نہیں ہوتے ایسا ایسا غیبی عوادیں آئیں غیبی عوادیں تو آپ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتے ہیں ہم دونوں کیونکہ بیسیکلی رپورٹر ہیں ہم نہیں بتا سکتے ہم وہ ہم ان کی تشریح میں نہیں جائیں گے ہم جا گئے عدالت بھی پوچھنا کون تھا تو ہم کیا کہے ماں تو خیر مختصر یہ کہ دپیر کو میری ایک اہم ترین شخصیت سے بات ہوئی اہم ترین دو شخصیت سے بات ہوئی بہت زیادہ ہے اور آپ کا رینجمنٹ بھی دھرنے والا کوئی نہیں ہے نہ آپ نے کوئی کمبل کی ہے نہ خوش خوراک کی تو آپ کو تو پولیس پھینٹہ بڑا لگائے گی انہوں نے کہا فکر نہ کریں رکاوٹے راستے سے ہٹ جائیں گی رکاوٹے راستے سے ہٹ جائیں گی مارچ کی بات کروں اور ہم بجران پہنچیں گے اور ہمیں خوشخبری ہو جائے گی اتفاق ویسا ہی ہو گیا اتفاق ایسے ہو جاتے ہیں لیکن ڈیل اور ڈیل پاکستان میں جو کہتا ہے وہ اس سے معذرت میں کیوں کہ اس کی بات کو سیکنڈ نہیں کرتا